اسلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل میں ہوں فلیق مرزا اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ویریبلز کو سی اوٹ میں یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اف ایلس کا جو استعمال ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ اسی ویڈیو میں ہم جو ہمارے پاس لوپس ہیں ان کو بھی سیکھیں کہ لوپس ٹوٹل کتنی ہوتی ہیں اور ان کو ہم نے پروگرامنگ میں کس طریقے سے یوز کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ ہم نے آپ کو سکھایا تھا کہ ویریبلز جو ہیں ان کو کریٹ کیسے کیا جاتا ہے ان کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے اور سی اوٹ کا استعمال کیا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ سٹرنگ ویلیوز ہیں ان کو ہم لوگ جو کیسے سمپلی آوٹ پوڈ لے سکتے ہیں اس کا لیکن اگر ہم نے ویریبلز کا ساتھ کام کرنا ہو تو ہم اس کو کس طریقے سے سی اوٹ میں لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ جال جائے کہ ویریبلز کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں فرص کریں ہم نے یہ کچھ ویریبلز بنائے ایچ نیم سی جی پی اینڈ گیس اگر ہم اس میں سے کسی بھی ایک ویریبل کا نام استعمال کرتے ہیں لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس نیم کا جو ہے ویریبل جو نیم نامی ویریبل ہم نے بنایا ہے اوپر وہ ہمیں یہاں پر ڈسپلی ہو تو اب آپ جانتے ہیں کہ ویریبلز ہیں وہ بسیکلی کیوں استعمال کی جاتے ہیں کیونکہ ہم ان ویریبلز کے اندر کوئی ویلیو رکھ سکیں تو یہ نیم ہے اس کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے کوئی ویلیو تو پڑی ہے تو ہم جانتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے اندر کیا بڑا ہے خلیق تو ہمیں کیا ہوگا ہم جیسے ہی اس کو آٹ پٹ کریں گے تو سی اوٹ ہمارا اتنا سمجھدار ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جو آپ نے نیم یوز کیا ہے یہ کوئی ویریبل ہے وہ ویریبل کی کوئی نہ کوئی ویلیو لازمی ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ ڈائریکٹلی جو ہے اس کو ہم لکھ لیں گے ہمیں ویریبلز کو اگر یوز کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی اس کو انورٹڈ کاماز کے درمیان میں نہیں لکھیں گے میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں اگر میں یہی ویریبل کو انورٹڈ کاماز کے اندر لکھتا ہوں اور پہلے والے سی اوٹ کے اندر میں بغیر انورٹڈ کاماز کے اندر لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق بڑا واضح ہو جائے گا ہمیں یہاں پہ ہمارے پہ دو طرح کے آٹ پٹ ہیں پہلے والے سی اوٹ میں ہمیں کیا کیا اس نے کہ سی اوٹ کے آگے جو ہم نے ڈریکٹلی نیم لکھا تھا اس کی ویلیو دے دی لیکن جو ہم نے سیکنڈ سی اوٹ کے اندر نیم کو انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا تھا اس نے اسی چیز کو ایسے ہی دکھا دیا ہوئے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آپ نے اس ویریبلز کے ساتھ کام کرنا ہے تو ویریبلز کو آپ نے کبھی بھی انورٹڈ کاماز کے اندر نہیں لکھنا یہ رانگ میتڈ ہوگا اس کا اب آگے جلدی سے دیکھیں ہم لوگ کہ ایف ایلس کا استعمال کیا ہے ہمارے پاس تو یاد رکھیں سب سے پہلے آتی چیز سنٹیکس سنٹیکس کہتے ہیں اس کے لکھنے کے طریقہ کار کو اس کے سٹرکچر کو تو ایف ایلس کا جو سٹرکچر ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں ایف پرانتیسز اس کی باڈی اینڈ ایلس اور ایلس کی باڈی تو یہ ہے سمپل اس کا سنٹیکس جس کو ہم لوگ سٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایف کے آگے جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے پرانتیسز کو بسیکلی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شرطیں لکھی جاتی ہیں کنڈیشن لکھی جاتی ہے وہ اس کنڈیشن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ویڈر وہ کنڈیشن ٹرو ہو تو وہ ایف کی باڈی کو رن کر دیتا ہے اگر تو وہ ہماری کنڈیشن ٹرو نہیں ہوتی گلت ہو جاتی ہے فالس ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی باڈی کو چھوڑ کر ایلس کی باڈی کو ڈریکٹلی رن کر دے گا مثال کے طور پر ہم یہاں پہ ایک سی یہ اٹھے لیتے ہیں اس میں سمپلی ایک میسیج دیں گے ہم یس اور اس کو ساتھی اینڈ لائن کروا دیں گے اسی طرح سے ہم لوگ ایلس کے اندر پر ایک میسیج دے دیں گے اور اس پر ہم لکھیں گے نو تو ہم یہاں پہ کنڈیشن کہتے ہیں کہ فرس کریں 33 میں کہتا ہوں وہ ایکول ہے 33 کے اب میری سینس مجھے کیا کہتی ہے کہ یار واقعی 33 تو 33 کا ایکول ہی ہوتا ہے یہ جو کنڈیشن میں نے لکھی ہے یہ ٹرو ہے تو جیسے ہی ایف کی کنڈیشن ٹرو ہوگی تو اس نے صرف اپنی اس باڈی کو رن کر رہا ہے باقی تمام تور کو وہ چھوڑ دے گا کیونکہ کسی ایک نے ہی اوٹ ہوت ہونا ہے یا اس نے یا اس نے تو ان کی دونوں کی جگہ اپنی اپنی ہے کہ اگر تو کنڈیشن ٹھیک ہے ٹرو ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہی ٹرو ہے تو یہاں پہ وہ اس سی اوٹ کو رن کرے گا لیکن اگر یہ کنڈیشن کسی وجہ سے غلط ہوتی تو پھر اس نے ایلس کو رن کر دینا تھا اور ایلس کے در ہم نے نو لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا آنسر ملے گا تو ہمیں کیا ملے گا تو ہمیں کیا ملے گا yes it means کہ ہماری وہ کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہے in case میں کہتا ہوں کہ یہ not equal to ہے یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے sign use کیا ہے یہ not equal to کا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنے قسم کے condition operators ہوتے ہیں تو not equal to کو ہم جیسے ہی لکھیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں بسیگری ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 33 is not equal to 33 کہ 33 جو ہے وہ 33 کے equal نہیں ہوتا حالانکہ ہمارے سینس میں کیا کہتی ہے کہ بھائی ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے یہ اس کے equal ہی ہوتا ہے it means کہ آپ کی condition اب wrong ہو چکی ہے false ہو چکی ہے تو کیا کرے گا کہ اس seeout کو کو چھوڑ دے گا اور ایلس کی condition کو automatically run کر دے گا ہم اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ تو یہ ہمارے سامنے no کا ایک simple message نظر آ گیا ہمیں تو یہ simply اس کا کام ہے if or else کا آپ اس کے اندر کوئی variable بھی بھی بھیج سکتے ہیں let's say ہم نے یہ variable بنایا آپ اس میں سے کوئی variable لے لیں let's say میں کہتا ہوں کہ یہ ایک variable ہے age اگر اس کے اندر جو number ہے وہ اگر برابر ہو جاتا ہے 90k it's 90 okay اب میں بسکری ہاں بھی کیا کہا رہا ہوں یاد رکھے گا کہ variable آپ نے کام کرنا ہے آپ کو focus جانا پڑے گا concentrate آپ کا بڑا جو ہے ایک ہونا چاہیے ادروایس آپ کو سمجھ نہیں سکیں گے اب بسکری جو age ہے یہ ہم نے خود بنایا تھا variable جس کے اندر ہم نے number store کیا تھا 99 یعنی ہم کہہ سکتے ہیں age کے اندر کیا پڑا ہے 99 اب اس کو پڑیں کیا ہوگا age is equal to 90 تو ہم کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی age تو 99 اور 99 تو equal ہوتا ہی ہے it means کہ یہ condition آپ کی false ہو چکی ہے تو یہ والی body run نہیں کرے گی بلکہ else automatically run ہو جائے گا تو ہمیں اب کیا message ملے گا no تو دیکھ سکتے ہیں no میں مل گیا ہاں اگر اس کی condition ہم true کر دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے 99 کے age کے اندرہ 99 پڑا ہے وہ check کرو کیا وہ 99 equal ہے بلکل equal ہے تو اب ہماری if کی جو condition یہ true ہو گئی ہے اور ہمیں yes message مل جائے گا تو اس طریقے سے بھائی ہم if اور else کو استعمال کر سکتے ہیں next topic ہمارے پاس اس میں آ رہا ہے loops loops تو یاد رکھئے گا بھائی loops جو ہیں ہمارے پاس تین طرح کی ہیں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اس کے جلدی سے اور پھر آپ اس کو note down بھی کریں پھر ان کی ہم practice نہیں کرتے ہیں ایسی ویڈیو میں پہلا loop ہمارے پاس آ رہا ہے جی while loop do while loop and for loop یہ تینوں loops ہیں اب تینوں loops کا جو کام ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں loop کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک چیز کو repeat کرنا ہم اس کو repetition structure کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جو اس نام کو جانتے ہیں وہ understand کرتے ہوں گے کہ میں بسیکلی بات loops کی ہی کر رہا ہوں تو اگر آپ کو میں loops نام دوں یا repetition structure کا نام دوں تو سمجھ جائے گا کہ loops ہیں وہ تین طرح کے loops ہیں ایک اور چیز وہ بڑی ہی important بہت ہی important چیز بتانے تک ہوں کہ جب بھی loops کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو تین چیزیں تین requirements ایسی ہیں جو کہ آپ نے ہر حال میں پوری کرنی ہے اگر تو تینوں requirements پوری نہ ہوئیں تو آپ loop کا کام نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام کیا ہوگا ان تینوں loops کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر سب سے پہلے چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے جی starting point کہ ہمیں loop کا starting point بتانا پڑے گا then ending point ہمارے پاس ہر حال میں ہونا چاہیے اور آخری اور سب سے important چیز which is increment operator یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں آپ کی loops کے اندر available ہیں تو آپ loop کو perfect manners میں use کر سکتے ہیں اگر تو یہ available نہیں ہیں تو پھر آپ کو خاصا مسئلہ آ سکتا ہے تو چلیں اب دیکھتے ہیں ہم ان تینوں loops کو use کریں گے سب سے پہلی چیز کہ ہمارے پاس starting point ہونا چاہیے تو میں ایک integer لے لیتا ہوں اس کو ہم نام دیتے ہیں دی فرص کریں s اور میں اس میں value دیتا ہوں 1 میں کہتا ہوں کہ یہ ایک میں نے variable بنایا ہے جو میں نے 1 سے start لیا ہے basically ہم اس کو یوں کہیں گے کہ ہم نے ایک loop چلانے کے لیے starting point بنا لیا اور وہ start ہوگا ہمارا 1 سے اب آپ نے جو while loop ہے اس کا structure بنا لینا ہے تو یہ جناب simple سا اس کا structure ہے اس کو note down کر لیجئے گا اب while کے اندر یہ جو آپ کے پاس parentheses ہیں اس میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے ending point اور ending point ہم لیں گے کیونکہ ہم نے starting point لیا تھا اس variable میں ہم کہیں گے کہ جب تک یہ variable less than or equal to نہیں ہو جاتا 5 کے تب تک اس کو چلاتے رہیے گا سمجھ لیں ابھی تک کے لیے کہ یہ ہم نے starting point بنانا ہے starting point بنانا لینے کے بعد ending point جو بنانا ہے وہ while loop کے اندر بنانا ہے اور یہاں پہ آپ وہ less than greater than use کر سکتے ہیں آپ صرف less than بھی use کر سکتے ہیں آپ equal to بھی صرف use کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کی condition پہ base کرتا ہے کہ آپ کا loop کہیں گلد اس کو نہ consider کریں فی الحال کے لیے starting point ایسے ہی لیجئے گا ending point five کی جگہ پہ ہم number change کر کے بعد میں دیکھیں گے third requirement جو ہے وہ ہمارے پاس رہ گئی ہے increment operator تو ہم اسی s کی اوپر increment operator لگا دیں گے یاد رکھیں کہ plus plus کا مطلب ہے increment operator اگر ہم plus plus نہ لکھیں تو اس کی جگہ پہ ہمیں کیا لکھنا پڑے گا is equal to s plus one ٹھیک ہے تو ہم جائے اتنا گمبا یہ چیز لکھنے کے دو تین چیزیں لکھنے انعمال کر لیتے ہیں اب یہ تینوں requirements پوری ہو چکی ہیں starting point ending point increment operator اب جب اس کو compile کریں گے تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی warnings نہیں آئیں انگلہ ہم نے لکھنے مینر میں بنا دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم output کیا کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا تاکہ ایک ہمارے بات repetition structure ہے کہ ہم اس کو جو بھی چیز کہیں گے اس کو repeat کر دے گا لیٹس ہے ہم یہاں لکھتے ہیں خالق foundation institute اور obviously end line اب ہم کیا کریں گے یہ ایک line ہم لکھی ہے میرے institute کا نام ہے یہ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو پانچ دفعہ آپ سکرین پہ display کروا دیں اب ہم جب اس کو compile and run کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس نے 5 times کو run کروا دی آپ count کر سکتے ہیں 1 2 3 4 5 تو ہم اسی طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ different جو ہیں جو لائنز ہیں وہ لکھ سکتے ہیں ابھی دیکھیں اس کا استعمال کیسے ہم کر سکتے ہیں فرض کریں میں کہتا ہوں کہ ایک line ہے فرض کریں آپ کا نام یہ وہ آپ نے ایک ہزار دفعہ مجھے output کروانی ہے تو آپ کیا کرو گے see out کو ایک ہزار مرتبہ لکھو گے تو it means کہ آپ ایک ہزار نائن لکھنے جا رہے ہیں تو جو کہ خاصا مسئلہ ہو جائے گا آپ کا تو code بہت ہی زیادہ ہو جائے گا تعداد میں اور آپ نے کہنا بھی میں نہیں کام کر سکتا یہ تو سب سے best یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز کو بار 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 کرنا ہے تو اس کے لئے لپس کا استعمال کریں تو لپس جو ہیں وائل لوپ کا کونسٹ میں نے آپ کو دی رہا ہے اس کے اندر یاد رکھی گا کہ ہم نے کیا کیا پوائنٹس میں بتائیں ہیں اس میں نیکس ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ڈو وائل اور باقی جو ہے ہمارے پاس فار لوپ جو ہے اس کو کس لئے کیسے یوز کرنا ہے bat باقی ن65 باشا شغف خانم 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 خانم